اسلام علیکم ناظرین خبردان کی ویڈیو میں خوش آمد عید اور میں ہوں احسان اکبال ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف لندن کیوں گئے کیا ان کے درمیان ہونے والی ڈیل ٹوٹ چکی ہے اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو وطن واپس لانے کے لیے حکومتی کوششیں تیز ہو چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو منظر سے گائب کیوں کیا گیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہماری چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ اندرن والی ویڈیوز اور ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف لندن کیوں اور کیسے گئے بدنوانی کے متعدد مقدمات کے باعث حکومت نے مسلم لیگ نماز کے قائد کا نام ایکزیٹ کنٹرول لیسٹ ای سی ایل میں شامل کر رکھا تھا جس کے وجہ سے وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے تھے نومبر دوہزار انیس میں مسلم لیگ نماز کے قائد عدالت سے اجازت ملنے کے بعد علاج کی غرص سے برطانیہ روانہ ہوئے انہیں بیرون ملک لے جانے کے لیے قطر کے شاہی خاندان کی وی آئی پی فضائی کمپنی قطر امیری فلائٹس کی ائر ایمولینس لاہور آئی اور وہاں سے پرواز اور دوہا میں مقتصر قیام کے بعد لندن پہنچی ناظرین لاہور ہائی کورڈ نے سابق وزیراعظم کو بیرون ملک جانے کی مشروط حکومتی اجازت کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں علاج کی غرص سے چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی اس اجازت کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے ایک میمورینڈم جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق نواز شریف کا نام اسی علی سے نہیں نکالا گیا بلکہ انہیں ایک مرتبہ چار ہفتے کی مردت کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے نواز شریف کو بیرون ملک سفر کی اجازت دینے کے لیے سات عرب روپے ایک مساوی مالیت کے انڈیمنٹی بانڈ کا تقاضی کیا گیا تھا تاہم عدالت کی جانب سے دی جانے والی اجازت میں انڈیمنٹی بانڈ کی شرط ختم کر کے نواز شریف کی واپسی کو ڈاکٹروں کی سفارش سے مشروط کر دیا گیا تھا ناظر نواز شریف اس وقت لندن میں مقیم ہیں جبکہ ادھر اسلامباد کی احتساب عدالت نے حکومتی توشہ خانہ سے توفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں ان کے ناقابل زمانت ورند گرفتاری جاری کر دیئے ہیں مسلم لیگ نواز کا حالیہ موقف رہا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث نواز شریف کے علاج میں تاخیر ہوئی ہے تو ناظر نگر بات کی جائے ڈیل کی تو بہت سی پیشکویاں چل رہی ہیں کہ ڈیل ٹوٹ چکی ہے یا پھر ڈیل پکی ہو چکی ہے تو وفاقی وزراء کے بیانات کے حوالے جواب میں مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اورنگ زیب نے اس فیصلے کو رد کیا اور ساتھ اس بات کی بھی تقدید کی کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں نے حکومت سے نواز شریف کے لیے ریلیف کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ این آر او این آر او قومی مفاہمتی آرڈیننس جس کے نتیجے میں دو ہزار ساتھ میں بادو نوانی کے مقدمات ختم کیا گئے تھے اس تماشے کو بند کیا جائے این آر او پر چلتا وزیراعظم دوسروں کو کیا این آر او دے گا وزیراعظم کے پاس این آر او دینے کا منڈیٹ کہاں سے آ گیا اب کاغذ لہرانے کا نہیں بلکہ کرپ نالائک اور نا اہل ٹولے کے گھر جانے کا وقت ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما احسن اقبال سے پوچھا گیا کہ آیا حکومت اور نواز شریف کے درمیان موبینہ ڈیل ٹوٹ چکی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیل کیا تھی اور کس نے کی تھی نواز شریف مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بیرون ملک نہیں گئے تمام انٹیلیجنس ادارے وزیراعظم کے تابے تھے تمام ڈاکٹر حکومت کی نگرانی میں کام کر رہے تھے وزیر صحت ان کے علاج کی نگرانی کر رہی تھی سابق وزیر کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف کسی ڈیل کے تحت گئے تو حکومت اعتراف کرے کہ اس نے کوئی ڈیل کی تھی انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم کی بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ممکن ہے کہ نو لیگ کی سیاست میں تیزی آنے کی وجہ سے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہو ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کے وزیرات ڈیل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ڈیل ریاستی اداروں اور مسلم لیگ نواز کے بیچ ہوئی جس میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور اسی لیے ان کے بعض حلقوں نے وقتن فوقتن نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر اعتراض اٹھایا تھا ناظرین مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے حضب اختلاف کے دوسری جماعتوں کے رہنماؤں سے حال ہی میں ملاقاتیں کی ہیں جن سے لگتا ہے کہ انہیں اب یہ احساس ہوا ہے کہ انہیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے متحرک کردار ادا کرنا ہوگا اور اسی میں ان کی بقا ہو سکے گی نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کے بعد مسلم لیگ نواز نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسی سمیت کئی امور پر وفا کی حکومت کا ساتھ دیا تھا ان کے خیال میں نواز شریف کی روانگی کے وقت تاثر یہی تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہیے لیکن اب حکومت کے جانب سے انہیں واپس لانے کے لیے بیان بازی کی جا رہی ہے لیکن یہ عملی طور پر کرنا مشکل ہو سکتا ہے بینظیر کی مرتبہ بھی اسی طرح کی کوششیں کی گئی تھی لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا تو ناظرین اگر بات کی جائے جہنگیر ترین کی تو پاکستانی پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ آٹا چینی پیٹرول بہران کی ذمہ داران کے خلاف اقدامات کی تفصیلات سامنے لائی جائیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے جان بوجھ کر جانگیر ترین کو ملک سے فرار کروایا ہے نفیسہ شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مافیاز کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے گئے ہیں پی پی رہنما نے کہا کہ عوام آٹا چینی چور اور دیگر سکینڈلز کی زرد میں کابینہ ارکان کے خلاف کاروائی کی منتظر ہے نفیسہ شاہ نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کی بجائے حقائق سامنے لائے جائیں انہوں نے کہا کہ مافیاز کے ساتھ مل کر تمام سکینڈلز پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ناظرین پیش گوئیاں تو یہی کی جا رہی ہیں کہ آٹا چینی بہران کے ذمہ داران کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جن میں جہانگیر ترین کو باہر بیجنا بھی شامل ہے تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ خبردان کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ اندار وال ویڈیوز اور ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی